بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا بک بائنڈر ہاپکو آر ڈوئنگ ویل آج ہم جس کتاب پر بات کریں گے وہ سٹارٹ اپس پر ہے تو جو لوگ بھی کاروبار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے یہ کتاب پیٹر تھیل نے لکھی ہے جو کہ انٹریپیرنور وینچور کیپٹلیسٹ اور کو فاؤنڈر آف پیپال ہیں تو زیرو ٹو ون جو کہ کتاب کا نام ہے اس میں رائٹر بتاتا ہے کہ بزنس دو طرح کے ہوتے ہیں ون ٹو این اور زیرو ٹو این ون ٹو این کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کاروبار جو پہلے سے اگزسٹ کرتا ہے اور آپ اس کو کوپی کر کے تھوڑا سا موڈیفائی کر کے سٹارٹ کرتے ہیں زیرو ٹو این کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی نئی چیز اور کوئی بھی نئی سرویس لوگوں کو دے رہے ہیں جو کہ پہلے کوئی نہیں دے رہا ون ٹو این میں آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں جن کو بیٹ کرنے کے لیے آپ پرائزز کم کرتے ہو جو کہ آپ کو کم پروفٹ کی طرف لے کر جاتا ہے اور می بھی آپ زیادہ دیر سروائیف بھی نہ کر سکو جب آپ کمپیٹیشن میں پڑھتے ہیں تو آپ کی کریٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے زیرو ٹو این جسے ہم منوپلی بھی کہتے ہیں اس میں آپ کا کوئی بھی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا پروفٹ مارجن بھی زیادہ ہوتا ہے سروائیول کے چانسیز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم منوپلی پر فوکس کریں نیا آئیڈیا لے کر آنا مشکل ہے لیکن اسے لانگ ٹرم کے لیے چلانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اس لئے آپ کو تین چیزوں پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ مارکٹ میں کمپیٹ بہت جلدی آ جاتے ہیں نمبر ون کہ آپ اپنی پروڈک یا سرویس کو ہائی ٹیکنیکل بناو جسے کوئی کاپی ہی نہ کر سکے نمبر دو کہ آپ اپنی مارکٹ کو لارڈ سکیل پر رن کرو مطلب کہ مارکٹ اتنی بڑی کر لو کہ کوئی بھی کمپیٹر زیادہ دیر تک سروائیول ہی نہ کر سکے نمبر تھوئی اپنی مارکٹ میں سپیشلائز ہو کوئی آپ کی ٹکر کا نہ ہو چھوٹے سے سٹارٹ کریں اور پھر اسے سکیل کریں ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم کریٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہم کچھ تخلیق کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں سب سے پہلے سیلف کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں پھر ایک ڈور بنے اور ایک ٹیم پلیئر بنے اگر آپ کے پاس دو پلانس ہیں کہ ایک برا پلان ہے اور پلان ہے ہی نہیں تو پلان نہ ہونے سے برا پلان ہونا اچھا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کرکٹ دیکھنے والوں کو کوئی انعام نہیں دیا جاتا انعام ہمیشہ کھیلے والوں کو ہی ملتا ہے جو صرف دیکھتا ہے سوچتا ہے لیکن کچھ کرتا نہیں ہے اسے کبھی کچھ نہیں ملتا سو بی اڈور ناکام لوگوں کو دیکھ لیں ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ایک ہی ہوتی ہے لیکن کامیاب لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے یونیک ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہوتا ہے اگلا بل گیٹس کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں بنائے گا اگلا لیری پیچ کوئی سرچ انجن نہیں بنائے گا اگلا سٹیف جوبز ایپل نہیں بنائے گا تو جب بھی مارکٹ میں آئیں تو کچھ نیا لے کر آئیں کچھ ایسا جس کو کوئی بیٹ نہ کر سکے کچھ ایسا لے کر آئیں جو ٹین ٹائمز بیٹر پرفارم کر سکے تو یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ بلینئر آئیڈیاز رکھنے والے اور انہیں سکسیسفل بنانے والے کہہ رہے ہیں تو جو بھی لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور 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 پڑھیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیے جئے گا اس طرح کی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ